چاہتا ہوں ہاں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تھے مجھے یہ پتہ ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربرائن کے پیچھے تھے مجھے اس کا واضح ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ رانہ سناولہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں وہ پیچھے تھا مجھے پتہ ہے کہ شباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے ستانوے سے ننانوے تک کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا موڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہارے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی جس میں بارہ لوگ اس میں قتل ہوئے اور اس کے علاوہ کوئی پچاس ساٹھ لوگوں گولیاں لگی اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں ان کا تو مجھے پتا ہے لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے جو اس ملک کے محافظ ہیں وہ اس پلوٹ میں کیسے شامل ہو گئے کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ دونوں یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے شباز شریف اور رانہ سناولہ یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے صرف وہ یہ کور اپ پہ شامل تھے سارا جو طریقے سے وہ اس نے کہا جی میں اکیلہ ہوں اسے موں سے بلوایا گیا ایویڈنس پولیس پر پریشر ڈالا گیا ایف آئی آر نہیں یہ یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کی ہیں ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے اربو ڈالر پڑا ہے اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں جو واحد فیڈرل پارٹی آج پاکستان میں قوموں کو پولٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں اگر ایس پاکستان کی جو سب سے جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی اس کے خلاف جب اپنے ملکی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک ایک ملکی فیڈریشن کی اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی ساری جگہ ووٹ بینک بھی ہے جو کٹھا بھی رکھ سکتا ہے تو یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے مجھے پتہ کون تھے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے میں جب مجھے گولیاں لگی ہیں اور جب میں میں تب سے تین مہینے مجھے یہ میری ٹانگ کو ٹھیک ہونے میں تین مہینے لگیں گے کیونکہ جب آپ کی نچلی ٹانگ ٹوٹتی ہے وہ تین مہینے لگتے ہیں اس کو ہل ہونے میں زین ہے کہ جو یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پچھا سکتا ہے کیونکہ یہ ملک کو نقصان ہوگا آپ اگر ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرتے ہیں اور فیڈل پارٹی کو تو اس سے بڑا ملک کا نقصان کیا ہو سکتا ہے یعنی یہ آپ کے دشمن کر سکتے ہیں یہ دشمنوں کا پلان تو ہو سکتا ہے کہ ملک کو کمزور کرو اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرو کیسے سوچ سکتے ہیں اور میں بار بار یہ ذہن میں چیز آتی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ صرف ایک دو تین لوگوں کی یہ سازش تھی اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے وہ وار آن ٹیرر میں وہ قربانیاں نانے دیتے آج ہم ہماری حفاظت یعنی ہم اس ملک میں کامفٹیبل نہ ہوتے ہماری ہمیں اعتماد نہ ہوتا کہ ایک ایسی ہمارے پاس سیکیورٹی فوس ہے جو اس ملک میں ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے اس ہر ہر اداروں کے اندر مجھے پتہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جی آئی ٹی کے ساتھ آپ کوپریشن کی جائے یہ لوگ جو ایک جان کی آبسٹرکٹ کر رہے ہیں جسٹس ان لوگوں کو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے صرف انصاف کی ایک جگہ سے توقع ہے جب یہ طاقت جن کے میں نے نام لی ہے ملوث ہے تو صرف ایک طاقت پر اگر انکوائری اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تب ہی انصاف مل سکتا ہے نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹے ہیں مجھے مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے پاکستان زندہ بات عمران خان کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے انہوں نے کہا سلمان تاثیر واقعے کے طرح پر میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا چوبیس اگر ستی ایک ویڈیو لے کر آتا ہے ویڈیو کون بناتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے معلوم ہیں ویڈیو بنانے والے کون تھے ویڈیو میں یہ ہے کہ میں نے توہین رسالت توہین مذہب کر دی پھر جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے اس کے بعد مریم نواز اور رانہ سنالو کو دین کی فکر ستاتھی ہے ایک آدمی نے ہماری حکومت گرانے کا فیصلہ کیا اس آدمی نے حکم کیا تو اتحادی ہم سے الگ ہو گئے